اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں پہنچ گیا اور صبح صبح بائک لیکن مکینک کے پاس وہ خود تو سویا ہوا تھا اور اس کا چھوٹا بھائی آ گیا مجھے اندازہ ہو گیا کہ آج کلخانی سے رہ جاؤں گا میں لیکن میری قسمت اچھی تھی استاد خود آ گیا اور ایک گھنٹے میں کام ہو گیا میں کلخانی پہ پہنچا تو بہت لوگ جمع تھے مجھے ایک بار سمجھ نہیں آتی جب انسان زندہ ہو تو لوگ پوچھ دے بھی نہیں ہیں لیکن مرنے کے بعد فوراں آ جاتے ہیں دوستو یہ ہے سندریا اس نے بہت تباہی مچائی ہوئی ہے اس علاقے میں ابھی کم ہو گیا ہے جب گرمی آئیں گی تو یہ بھی آ جائے گا اپنے موڑ میں اب دوسرا دن ہے دھوب نکلی ہوئی ہے تو شمسی سے چلنے والا ٹیوب ویل بھی خوشی سے جھوم رہا ہے خیر میں اپنے گھار پہنچا تو گھاس کارنے سے پہلے میں نے سوچا دھوب میں گنہ کھا لیتے ہیں اتنے میں اجاز بھئی اپنی لیبر کے لیے چائے لے آئے مجھے چائے کی دعوت دی تو میں نے بولا گنے کے اوپر کون چائے پیتا ہے چلو آج پی کے دیکھتے ہیں دوستو یہی تو گون کے مزے ہوتے ہیں اگر آپ کو اچھے دوست مل جائیں تو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے چلو دوستو چیک کرتے ہیں گنے کے اوپر چائے کیسی لگتی ہے گنہ بہت میٹھا تھا اس لیے چائے تو ایسی لگ رہی ہے جیسے پانی ہو میں پہنچ یہاں اپنے اڈے پہ یہ چھوٹا بچہ مجھے بول رہا ہے میرے ساتھ بنتے کھے لو جس کو ہم سریکی میں چدے بولتے ہیں میرے پاس تو تھے نہیں اس موٹے کو منت کرنے کے بعد بڑی مشکل سے مجھے بنتے ملے اتنے میں گنے کی ٹرالی آگئی اور سب بچے گنے کے پیچھے ایسے بھاگے جیسے اپنے دور میں شوائے بختر بھاگتا تھا بھائی صاحب مجھے تو لگتا ہے شوگر مل پونٹنے سے پہلے ہی ٹرالی ختم ہو جائے گی لیکن یہ بھی گاؤں کا حسن ہے بچے تو پھر بچے ہوتے ہیں یہ دیکھیں جمعہ درخان بھی انجوائی کا رہا ہے یہ ہے مستری زکاولہ درخان میں نے اس سے لینا ہے سوکی لکڑیوں کا ایک من ریٹ سنتے ہی میرے کان کھڑے ہو گئے پھر منت سمادت کرنے کے بعد ڈیل ڈن ہو گئی یہی پہ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا اینڈ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ